بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شاہ بشیر آپ کا میٹ کیچر لیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 2 جو ہے میٹ کا سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس میں اس چپٹر کے دو پار تھے ایک ریال نمبر اور دوسرا کمپلیکس نمبر 2.1 سے لیکے 2.4 جو ہے وہ آپ کی ریال نمبر میں آتی ہے اس میں آپ نے بہت سے امپورٹن لاؤز پڑھے ایکسپونینٹس لاؤز ویری ویری امپورٹن لاؤز ہیں وہ اور وہ ایسے لاؤز ہیں کہ اگر آپ آگے چاہے میڈیکل کریں انجننگ کریں آگے ایم ایسی کریں سائنس ٹیکنالوجی جہاں مرضی جائیں آپ کو وہ لاؤز کافی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے ریال نمبر جو ہے ہم کو کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھے اب اس چپٹر کا دوسرا پارٹ ہے وہ ہے کمپلیکس نمبر کے بارے میں اب یہ کمپلیکس نمبر ہے کیا چیز اس کو آپ لوگوں نے بڑے اور سے سمجھنا ہے کیونکہ یہ کمپلیکس ہے جیسے نام سے ظاہر ہے کمپلیکس ہے تو پہلے تو یہ کمپلیکس ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ نہیں ہے تو اس لئے آپ نے بڑے اور سے بڑے اتمنان کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اگر آپ وہ جو ٹیکنیکس ہیں اس کو سمجھ جائیں گے تو کام آسان ہو جائیں آج کا جو ہمارا کونٹینٹ ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کمپلیکس نمبر ہے کیا چیز اس کے بعد جب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں گے کچھ ہاؤ نوم ہو جائے گی کمپلیکس نمبر کی تو آپ لوگ جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم 2.5 اکسرسائز جو ہے اس کے کچھ پیسچن بھی جو ہے وہ سول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں نے میں بار کہہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو جب آپ کو پتا ہونا جی کہ جب ایک ٹاپک سٹارٹ کیا جاتا ہے اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو اچھے سے ہاؤ نوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے کہاں سے آئی ہے تو پھر آپ لوگوں کی ایک تو وہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور دوسرا آپ لوگوں کے لیے کوششن سول کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم کمپلیکس نمبر سب سے پہلے ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک کوششن رکھا ہوئے میں نے کہا میرا کوششن یہ ہے کہ یہ ایکیشن لکھی ہوئی ہے ایکس کیئر مائنس فور ایس ایکول ٹو زیرو اور آپ جو ہے اگر میں نے آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایکس کی ویلیو نکال لیں تو آپ اس کو سیمپل جائے سول کر دیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے سر اتنا آسان پیچن ہم سے کیوں کروا رہے ہیں یہ تو پڑا آسان پیچن چلیں آپ کا تھوڑا سا موڈ چینج کر دیں یہ لیتی ہے اب یہ کوششن آیا آپ کے سامنے ایکس کیئر پلس ون ایس ایکول ٹو زیرو آپ نے وہ ہی کیا جو اوپر آپ نے کیا آپ نے وہ پلس تھا آپ نے اس کو اٹھا گئے یہاں مائنس کر دیا جب آپ اس کو ادھر لے گئے اب میں نے کوششن مارک لگائے ہوئے ہیں کہ اب اس کا آنسر کیا آئے گا بہت سے بچے یہاں کیا کریں گے جلد جلدی کلکولیٹر اوپن کریں گے اس میں سکیر روڈ لگا کے مائنس ون جو اس کا سکیر روڈ لے لیں گے اور بڑے جذباتی ہو کے وہ کام کریں گے لیکن آگے سے جو کلکولیٹر ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لکھتا ہے کہ دیسیزہ میت ہے تو وہ لکھتا ہے یہ میت ہے رہا ہے ٹھیک ہے وہ بندہ جب دیکھتا ہے میت ہے رہا ہے تو بندے کی ساری خوشی جو ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے میوسی میں چھا جاتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہوئی کہ جب میں مائنس کسی بھی مائنس کا کسی بھی مائنس لولی کونٹیٹی کا سکیر اٹھ لیتا ہوں تو وہ اس کا آنسر کیوں نہیں آتا اس پرابلم کو سالو کیا اس کا جو کنسپٹ سب سے پہلے تھا وہ سکسٹین سینچڈی میں جو ہے وہ ایک میتھمیٹیشن تھا اس نے اس کا جو ہے وہ کنسپٹ دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کو پروپر جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا ایکسپلین کیا تھا وہ ایک ویری ویری فیمس میتھمیٹیشن جس اس کال آئیڈر یہ یہ آپ کے ساتھ میں ایک پکچر آتی ہے یہ وہ میتھمیٹیشن ہے جس نے آکے ہمیں یہ بتایا کہ سکیر روٹ میں اگر مائنس آجے تو آپ میں پریشان نہیں ہونا آپ اس کو کیا نام دے دیں آپ اس کو ایک نیا نام دے دیں اور یہ وہ میتھمیٹیشن ہے جس کو میٹ آئیڈر کہتی ہے مطلب ای 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 آر کوئی یولر بھی پڑھتے ہیں کوئی آئیڈر بھی پڑھتے ہیں تو آپ جو مرضی پڑھ لیجیگا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ آپ کو پریشان نام ہو آپ جو ایسا کریں کہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کیا کریں کہ جب بھی کوئیوانٹی کے ساتھ میٹ نہیں آجیں اور آپ اس کو اس کے روٹ لیں تو اس کے روٹ کے لیے آپ کیا use کر لیں ای آٹا you use کر لیں کیا use کر لیں ای آٹا اس کے لیے ای آٹا کو جو ہے اس کے لیے اس نے ایک نیا نیا ایک سسٹم لے گیا ہے جس کو ہم کمپلیکس سسٹم کہتے ہیں جس کو کمپلیکس نمبر کہتے ہیں مطلب یہ وہ نمبر ہے جو کیسٹم кино نہیں کر پاتا جو جب آپ کمپیوٹر کے اوپر لکھتے ہیں یا کمپیوٹر کے اوپر لکھتے ہیں تو آگے وہ آپ کو میتھرہ دے گئے تو اس کو سول کرنے کا طریقہ ہمیں یا ایلر نے کہا تھا اس نے ایک نیا نمبر کیا سسٹم انٹرڈیوز کروایا جس کو ہم کمپلیکس سسٹم یا کمپلیکس نمبر کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس نمبر ہے یہ کیا چیز ہوتی لینٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ایٹوائٹی اس کمپلیکس نمبر یہ نائنٹ کلاس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بورڈ کی کلاس ہوتی ہے اس لئے آپ لوگوں کو دیفنیشنز آر آر ایپورٹنٹ رول ان بورڈ اگزامنیشن آپ لوگوں نے بڑے تحمل کے ساتھ چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنی ہوتی ہیں بات ہوتا ہے کہ جب آپ یہ تک آپ کرتے ہیں تو آپ کا ایک مائنڈ لیول کچھ اور ہوتا ہے نائنٹ میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو آپ کا ٹوٹلی مائنڈ چینج ہو چکا ہوتا ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو سمجھائیں اور آپ کی بھی توجہ وہ ٹکنیکس کی اوپر ہونی چاہیے جو ہم یوز کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ کمپلیکس نمبر ہے کیا چیز آئیر نے جو ہیلز کو ڈیفائن کیسے کیا اس نے کہا کہ اس کے دو پارٹس ہیں ایک کمپلیکس نمبر کے دو پارٹ ہوتی ہیں ایک ریال پارٹ ہوتا ہے اور دوسرا ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے ایمیجنری پارٹ ہے جیسے یہ آپ کے سامنے جو ہے میں نے ایکویشن لکھی ہوئی ہے جس میں ایک ریال پارٹ ہے اور بی ایک ایمیجنری پارٹ ہے اب آپ کہیں گے سر آپ کو کیسے پتہ جلا بی ایک ایمیجنری پارٹ ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا بہت امپورٹنٹ بات کہ جس ویلیو کے ساتھ ایوٹا لگا ہوتا ہے وہ ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے کمپلیکس نمبر کا تو یہ چیز دوبارہ سن لیں کہ جس ویلیو کے ساتھ ایوٹا لگا ہوتا ہے وہ کمپلیکس نمبر ہوتا ہے وہ ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے کمپلیکس نمبر کا یہ جو ہے یہ سائٹ پہ جو چیز لکھی ہوئے یہ بڑی بہت زیادہ important ہے کہ iota scale is equal to minus 1 کیونکہ اگر آپ لوگوں نے question کو solve کرنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے کہ iota scale کی جو value ہے آپ کو یہ مرتے دم تک یاد رہنی چاہیے کہ iota scale minus 1 ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو آپ کو جو ہے یہ جو ہے اس کو یاد رہنا پڑے گا iota scale is equal to minus 1 تو اب ہم جو ہے یہ پتہ چل چکا ہے complex number جو ہے وہ ایک نیا سیاسا system ہے جو ہمیں ایسی quantity کی value بھی دیتا ہے جس میں under root میں جو ہے وہ minus آ جاتا ہے تو یہ ہے آپ کا complex number چلے جی ہم ابھی میں نے تھوڑی دی پہلے بتایا تھا کہ iota square جو ہے وہ minus 1 کی equal ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے very 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 important یہ question ہے بہت زیادہ important question ہے پار اپنا جو ہے یہ past paper اٹھا کے دیکھ لیں آپ لوگوں کو اس میں سے short question بہت زیادہ ملتے ہیں اس لئے آپ لوگوں نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے حتمان کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے کوشش کریں اس کو ایک دو دفعہ ویڈیوز دیکھیں concept اس کا ہی کی ہوگا اس لئے بڑے اور سے جب بھی آپ کو یہ کہا جائے کہ سکیر میں چینج کرنا ہے کس میں چینج کرنا ہے یوٹا سکیر میں جیسے ادھر دیکھیں یہ یوٹا سیمن ہے میں نے یوٹا سیمن کو بریک کر لیا یوٹا سکس میں اور یوٹا میں اب آپ یہ کہیں گے کہ سر یہ آپ نے بریک کیوں گیا تو ڈیر سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے ریل ریل نمبر میں ایک پروپرٹی پڑی ہوئی ہے جس کو ایکسپوننٹ لاغ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بیسی سیم ہو تو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں اگر میں اس کو دوبارہ ایڈ کروں گا تو میرے پاس یوٹا کی پاورز سیمن ہی آئی گی تو اس لئے ایوٹا کو میں نے بریک کیا اچھا اس کے بعد اگر ایوٹا سکس آگیا تو آپ نے آپ کو جو ہے وہ ٹیبلز آنے چاہیے آپ دیکھیں کہ ایوٹا سکیر جو ہے وہ کس طرح بریک ہویا ہو رہا ہے ایوٹا سکیر کی پاور ثری آگیا ثری ڈوز آر کیا آتا ہے سکس ہوتا ہے اور ساتھ ایوٹا ویسے کا ویسے اب ایوٹا سکیر کی ویلیو کیا ہوتی ہے مائنس ون اور وہ ثری آگیا ایک چیز اور آپ لوگوں کو تو یہ جو چیز ہے یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جو جب بھی اگر مائنس ون ہے اس کی پاور یا کسی بھی مائنس کی پاور جو ہے وہ ایوٹ نمبر آئے تو وہ پوسٹی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر اس کی پاور آرڈ نمبر آئے تو وہ نیگٹیو ہی رہتی ہے جیسے یہاں مائنس ون کی پاور ایک آرڈ نمبر ہے اس لیے یہ مائنس ون نہیں رہا ہے تو اس کا آنسر مائنس یہ اٹھا جائے گا میں نے اس پیسٹن کو اس لیے زیادہ ڈیٹیل سے بتایا ہے کیونکہ باقی آنگے کتنے بھی پیسٹن ہیں وہ اسی طرح سوالڈ ہونے تو نیکس چلتے ہیں یہ جو میں بات ابھی بتا رہا تھا ویری ویری امپورٹنٹ رول کہ اگر مائنس کوئی کونٹی ہے اس کی پاور ایون نمبر ہے تو وہ کونٹی بن جاتی ہے اور اگر مائنس کی پاور جو ہے وہ آڈ آ جائے وہ مائنس ساتھ اس کے لگانا پڑتا ہے یہ میں ابھی جو پوائنٹ بتا رہا تھا میں نے ساتھ اس کو مینشن کر دیئے نیکس کوئیسٹن یوٹا فیفٹی بیری سیمپل آپ کو ابھی بتایا آپ نے کیا کرنا یوٹا سکیر بنانا اب آپ کے جہنمے مائنس بن جیگا اس کے بعد یہ دیکھیں مائنس یوٹا کی پاور سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ دیکھیں مائنس ہے اس کی پاور ایوہ نمبر ہے اس لئے یہ پوزیٹی بن جیگا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یوٹا کو بریک کرنا کیسے بریک کرنا یوٹا سکیر بنانا کیونکہ یوٹا ایٹ ہو جیگا تو یہ آپ کھان سر آجے گا ٹکنیکس بہت سیمپل ہیں بس آپ نے یہ چیز اگر بزہم رکھ نی ہے ایک آپ کو ایوٹا سکیر کی ویلیو کا پتا ہو مائنس ون ہر کو ایوٹا سکیر میں لیک جانے دوسرا یہ پتا ہو کہ اگر پاور کسی 26 ہے اور ایوٹا کیونکہ آپ کو پتا ہے 27 2 پہ ڈوائن نہیں ہوتا اس لئے ہم نے اس کے پاس پاس جو بھی نمبر ہوتا ہم نے اس کو لینا ہوتا 26 جو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ڈوائیڈ ہو جاتا ہے 30 کے اوپر تو یہ جیز جو ہے وہ مائنس ایوٹا اس کے بعد ایک very important اسی کا part ہے آپ کو یہ question آتا ہے آپ کو ایمس آسکتا ہے کہ conjugate find conjugate very simple ہوتا ہے کو ڈوائیڈ لگانے کی زود نہیں بس technique آپ نے سیکھ لینے ہے conjugate کس طرح تے آپ کیا کرنا ہے very simple آپ کے پاس جو بھی complex number let's suppose کریں میرے پاس complex number ہے 2 plus 3 iota یہ question آپ نے اس کے اوپر بار لگانے بار لگانے simple کیا کرنا ہے جو iota والی value ہے جو iota والی value جیسے یہ والی اس کے ساتھ جو بھی sign لگا ہوگا آپ اس کو change کرتی اگر plus ہے تو minus ہو جیگا اگر minus ہے بار لگائی بار لگانے کے بعد اس میں کیا لگا ہوا تھا plus لگا ہوا تھا iota value کے ساتھ plus 3 iota تھا ہم نے اس کو change کر دیا کہ minus 3 iota ہو گیا تو یہ very simple ہے کو مشکل نہیں دوبارہ سن لیں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کا question ہے تو conjugate find کریں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو بھی iota کے ساتھ sign لگا ہوا ہے اس کو آپ نے change کر دینا اگر وہ plus ہے تو minus کر دیں minus ہے تو plus کر دیں آپ کا conjugate آ جاتے ہے جیسے یہ بھی آپ کے اور example ہے minus iota تھا جیسے ہم میں اس conjugate لیا تو plus iota اور sign بدل لیا آگے ایک question ہے یہ short میں سارے question آتے ہیں وہ کہتا کہ right real and imaginary part یہ آپ کے پاس complex number ہے اس کا real and imaginary power لکھنا ہے اچھا اس میں یہ چیز ہم رکھیں میں نے آپ کو اس لیے شروع میں کہا تھا کہ technique سیکھ لکھا ہو انہ وہ imaginary part ہو گا دن میان چاہی تر کی ادھر ہو جی آپ نے یہ چیز ذہم رکھ ہے کہ جو بھی digit یا جو بھی value iota کے ساتھ لکھی ہوتی جو بھی number iota کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہ imaginary part ہوتا ہے تو یہ والا real ہے اور imaginary وہ بھی 1 ہی ہے کیونکہ یوٹا کے ساتھ کچھ number نہیں لگا ہوا تو اس لئے 1 لگاتی ہے اس کے بعد یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ بھی very simple ہے یہ 2 لگا ہو ہے 2 imaginary i am کا مضل ہوتا ہی imaginary imaginary part ٹھیک تو دوبار سن لیں find up کرتے ہیں پھر اس کو بھائی 2 3 بات آپ نے اچھے سجیہ رہنی ہے کہ آپ کو iota square کی value بتاؤ چاہی کہ minus 1 ہوتا ہے number 2 آپ یہ بتاؤ چاہی کہ جس چیز کی power ہم even لے minus positive بن جاتا ہے لیکن اگر minus کوئی quantity ہے اس کی power odd لے تو minus اس کے 7 دوسری بات یہ کہ iota کے ساتھ جو بھی number لگا ہوتا ہے وہ اس کا imaginary part ہوتا ہے تو یہ کچھ question ہے جو آپ لوگ نے کرنے ہے جو اس کے parts ہیں وہ آپ کی assessment ہے آپ لوگ نے مجھے وہ کر کے ورش اگر گروپ جو بنا ہو ہے اس کو پر سند کرنے میں چیک کروں گا کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو بہت شکریہ i hope آپ لوگوں کو یہ اچھے سی چیز سمجھ لگی ہوگی اگر کچھ ایشو پھر بھی آتا ہے تو آپ میسیج کر کے یا جو بھی سکول والوں کا کریٹری ہے آپ اس کے اپنے فالو کر سکتے تاکہ ہم آپ کو آنسر دے سکیں اپنی صحت کا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ